پیارے دوستو دیکھو علماء کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ عوام سے اکرام چاہے بلکہ علماء کو میں ایک بات یہاں مرکز میں بڑے معافی کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی علم ہو تو بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں ایک وہ علم جس کی زندگی مدرسے میں گدری ہے پڑھنے میں اس نے قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھا ہے اس نے حدیثوں کو پڑھا ہے لیکن زندگی میں عمل نہیں ہے زندگی عمل صالحہ والی نہیں ہے اور ایک وہ چار مہینے میں جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اصول کے ساتھ علماء کے احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد علیہ صاحب نور اللہ المرقضہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نکل کر اس کی زندگی شریعت والی بن گئی اس کی زندگی سنت والی بن گئی تو میرے نزدیک وہ چار مہینے والا کامیاب ہے گلت تو نہیں کہہ دیا بھج ارے گلت تو نہیں کہا آپ نے کہا علماء کی توہی نہیں علماء وہ ہے انما یقش اللہ من عبادی العلماء جن کی زندگی محلہ کا ڈر ہو وہ علمہ ہی نہیں ہے جو علمہ عمل پر نہ اُبھارتا ہو وہ علمہ ہی نہیں ہے جو علمہ عمل کرنے کی توفیق نہ دیتا ہوں لیکن ہمیں علماء کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے حکیم الامت مولانا محمد اسرف علیہ صاحب تھانوی نور اللہ المرقضہ ذبردس علیہ کامل گدرے ہیں فرماتے جس نے کسی عالم کو حقارت کی نظر سے دیکھا جس نے کسی امام کو اپنی مسجد میں پڑھانے والے نماز پڑھانے والے کو ترابی پڑھانے والے کو امامت کرنے والے کو مدرسہ پڑھانے والے کو جس کے سینے میں قرآن ہے حقارت کی نظر سے دیکھا فرمایا اللہ اس کی ساتھ نسلوں کو قرآن کریم کی دولت سے محروم کر دے گا